اللہ کریم نے بہت بیسک مسئلہ سمجھا دیا ہے جہاں سے پرابلم پیدا ہوتا ہے کیا کہ عورت کے مزاج میں اس کی فطرت میں کجی ہے ایک تیڑھا پن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردوں سے مختلف بنائے وہ عورت ہے نا وہ مرد نہیں ہے وہ مردوں کی طرح نہیں سوچ سکتی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تیڑھا پن اس کی فطرت اور اس کے مزاج میں رکھا ہے وہ ختم نہیں ہوگا وہ رہے گا اس کو برداشت کرنا پڑے گا اس کو اگنور کرنا پڑے گا تم یہ سوچو کہ وہ ختم ہو جائے ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ نا کہ ہم کو بیوی کی شکل میں عورت نہیں چاہیے ہم کو چاہیے ایک روبوٹ اور وہ روبوٹ اس میں ہم اپنے حساب سے پرگرامنگ کر دیں اور اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم جیسا ریموٹ کنٹرول دبائیں وہ ہمارے معافق چلے ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ پرابلمز آئیں گے لیکن سائر سی باتیں ہنڈر پرسنٹ کوئی بیوی آپ کے معافق نہیں ہو جائے گی تو جہاں پرابلم آئے لگ میں فرمایا ختمت لگاؤ ہم ہر چیز نا بات سے پہلے ہاتھ سے مسئلہ حل کرنی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ سے پہلے لات سے مسئلہ حل کرنی کوشش کرتے ہیں پہلے بات سے مسئلہ حل کرئے نظرانداز کرئے بہت سارے معاملات میں آپ کا رشتہ آپ کی ایگو سے زیادہ ایم ہے دیکھئے بہت سارے معاملات میں نظرانداز کر دینا چپ ہو جانا کچھ نہیں بولنا بہت سارے مسائل کال ہوتا ہے ہماری چودہ پندرہ سال کا ہمارا تجربہ ہے میریج کانسلنگ کا اتنے معاملات آتے ہیں طلاق کے ہم یہ دیکھتے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو طلاق ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں شروع ہوتی ہیں اور روبر طلاق تک پہنچ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی نے کہا موبائل دکھاؤ شور نے کہا نہیں دکھاؤں گا بیوی نے کہا جاؤ پھر مجھے طلاق دے تو شور نے کہا جاؤ طلاق ایسے ایسے مسائل پر طلاق ہوتی ہے بحث چھوٹی سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس بحث کے سہلاب میں انسان کا رشتہ ڈوب جاتے ہیں تو بحث کیوں کرنا ہے بحث ہی مت کرو رشتہ بچانے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے بحث مت کرونا بھی